سیار کورٹ ایڈیٹر کونسل کا عظیم و شاہن اجلاس لیکشن دوہزار بائیس کا اعلان کیا جا چکا ہے نیوز پیپر ایڈیٹر کونسل سیار کورٹ کا اقصوصی اجلاس سرپرس علی رشید احمد صندوقی صدرت میں رامہ اقبال لائبریری میں منقل ہوا اجلاس میں ذلق صحافی اس میں مقامل خبرات کی مالکہ نے برپور شرکت کی اجلاس میں محمد فازل وقتیار پریشیم حمد صدر چوہتری عبدالقیوم چوہتری رفان لطیر میر نبی احمد فرازل ہمائیو اقبال ملک خالد لطیف حبیب رحمان شیئر کے نام رحمان جنجوہ اور دیگر نے شرکت کی قائم حمد نیف انسالی نے تلاوت قرآن مجید اور صاحب جادہ اقلام یودی نے ناتر سون مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بارگر سالت میں پیش کی اجلاسیں کتاب کرتے ہوئے سرپرس علیہ نیوز پیپر ایڈیٹر کونسل بزرگ صحافی شہید احمد سنتو نے کہا کہ نیوز پیپر ایڈیٹر کونسل کا جنرل اجلاس منقید ہونا ہمارے لیے باعث سے فقر ہے اور ہم نیوز پیپر ایڈیٹر کونسل کو مضبوط بنائیں گے اور اس کو مکمل طور پر افعال کرنے کی ریال الیکشن کمیشن کی تشکیل کرتے ہیں جس کے لیے راکین کی رائنس حبیبو رحمان شیئر کو الیکشن کمیشن نامزد کرتے میں نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے محمد فاضل بکتیار پریشی نے کہا کہ نیوز پیپر ایڈیٹر کونسل کے اجلاس میں دوستوں کی برپور شرکت اور تجاوی سے نیوز پیپر ایڈیٹر کونسل کی افعالیت واضیہ ہو چکی ہے اجلاس کے دوران جنرل سیکٹی نیوز پیپر ایڈیٹر کونسل نبی احمد فراز نے نیوز پیپر ایڈیٹر کونسل کے انتخابات پر آئے دوہزار بائیس کے لیے حبیبو رحمان شیئر کو چیئرمین الیکشن کمیشن مقرر کیا ہے نبی احمد فراز نے کہا کہ زیلہ سیارپور سے تعلق رکھنے والے اخبارات مہاکان نیوز پیپر ایڈیٹر کونسل کا حصہ بن سکتے ہیں اس موقع پر عبدالقیوم چہدری نے کہا کہ ہمارے اجلاس کا ایجنڈا نیوز پیپر ایڈیٹر کونسل ہے اور اس کو فال کریں گے ہمارے اخبار ملک نے کہا کہ آج کے کامیابی اجلاس کے انقاض پر تمام ایڈیٹر کونسل کو مبارک بار پیش کرتا ہوں اور نیوز پیپر ایڈیٹر کونسل کو فال اور مضبوط بنائیں گے اجلاس کے دوران مقات پائے جانے والے ایڈیٹر کونسل محمد رشید چہدری اور عابد حسین مہدی اور دگران کے لیے دھوائی مغفرت کی گئی جبکہ تمام ایڈیٹر کونسل کو فال کرنے اور ریلیکشن کروانے کا مطالبہ کیا اجلاس کے اختتام پر ایڈیٹر کونسل نے ملک و قوم کی ترقی سلامتی اور نیوز پیپر ایڈیٹر کونسل کی بہتری کے لیے دعا بھی کی مزید حبر اور اپ ڈیٹر کے لیے دیکھتے رہے کیانے نیوز آئی